سب عید کے موقع پر شہر کے کیا سکتا ہے سیکیورٹی خطشات کا بھی ذات کیا گیا دیکھیں آج تو سب سے پہلے تو عید مبارک پورے قوم کو خاص کر بلوچستان کے لوگوں کو اور اس عید کے مسرد دن کے حوالے سے آج ہمیہ موجود ہیں ہمارے پولیس ہیڈکورٹر پہ اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں خاص کر شہدہ جو ہمارے یہاں گزرے ہیں کہ بلوچستان میں اس امن کو قائم رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں سب نے دی ہیں لائن فورسنگ اداروں نے دی ہے جس میں پولیس ہے لیویز ہے فوج ہے ایف سی ہے سیول ہے اور باقی سارے لوگ ہیں عام شہری بھی ہے ان کے ساتھ ایک سمپتی اور ایک یک جہتی کے مظاہرہ ہم کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تقریباً کوئی دس پندرہ دنوں میں بہت ساری اپریہنشنز اور بہت سارے چیزوں کو فوائل کیا گیا خاص کر پولیس کے لوگوں نے شہادتیں بھی اس میں ابھی لیں لیکن الحمدللہ ایک بہت بڑے نقصان سے بچایا گیا اور اسی طرح کچھ لیویز نے رورل ایریز میں بھی اس طرح کے کام کیے تو الحمدللہ تھریٹ تو کوئٹا میں بہت تھا اور چل رہا ہے بلوچستان کے دوسرے عصوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے احساس کے ساتھ اور قابلیت کے ساتھ ہمارے جو فورسز میں پولیس ہے لیویز ہے ایف سی ہے فوج ہے سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے تافز کے حوالے سے اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کریں بہت بڑا چیلنج ہے لیکن الحمدللہ میرے خیال سے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ٹی وی چینلز کے ثرو بھی دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے تین چار ایسے واقعات تھے اللہ نہ کرے کہ اگر یہ واقعات ہوتے تو ان کا بڑا ایک نقصان ہو سکتا تھا تو ویجلنس دیکھیں ہمیشہ رہے گی سیکیورٹی ایک ایسے ایسپیکٹ گلوبل ہی بن چکا ہے یہ صرف پاکستان کا ایبلوچستان کے شونی ہیں یہ ایک گلوبل فنومنا ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ نے ابھی دیکھا اگر فلوریڈا میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے نیو زیلنڈ میں دیکھا اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سری لنکا میں دیکھا بہت سارے جگہوں میں دیکھا یہ ابھی ایک سسٹم بن چکا ہے جس کو آپ نے دیلی بیسز میں ہر وقت لمح بلمح مانیٹر کرنا ہے اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم ڈیمیجز کی طرف کم سے کم چیزوں کو ایسا موقع دیں کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے تو یہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہنڈر پرسن سیکیورٹی دنیا میں کئی قائم ہے یا کئی قائم ہو جائے گی تو یہ ایک فالس ہوب دلائی جاتی ہے یس ادارے اپنی ذمہ داری پورا کریں اپنا کام کریں اپنی اختیارات کو صحیح استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی پروٹیکشن کریں جس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کوئیٹا سیف سٹی کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کئی سالوں سے نہیں چل رہا تھا الحمدللہ اس میں پیشرفت شروع ہوئی ہے اور اسی کو ابھی ہم اس فیز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مزید اس طرح سے فائنل فیز میں بنائیں جس کی افادیت بلکل بہتر ہو کوئیٹا کے لیے بہتر ہو اور انشاءاللہ اس پی ایس ڈی پی میں آنے والے پی ایس ڈی پی میں ہم انشاءاللہ بلوچستان کے جتنے بھی مین سٹیز ہیں جو بڑے بڑے شہر بن چکے ہیں ان سب میں ایک لوکل بیس آئی جی صاحب سے بھی میری ابھی بات ہوئی ہے کہ ایک چھوٹا انیشیٹیو ہم اپنا خود بھی لیں گے کہ ان شہروں کو سیکیور کرنے کے لیے ہے کیا کیا اقدمات ہونے چاہیے کیا کیا طریقے کار ہونا چاہیے گورنمنٹ بلوچستان نے پلان بھی کیا ہے انشاءاللہ کوسٹل ہائی وے پہ ایک بہت بڑا پلان ہے آر سی ڈی پہ ایک بہت بڑا پلان ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سب کیا کہیں گے بارہ جون کو اپوزیشن کے جانب سے ریکوزیشن دی گئی ہے اجلاس کے لیے تو اس میں بازگر سنائی دے رہی ہے کیا آپ کی خلاف تحریکی ادام اعتماد لائے جائے گا دیکھیں میں نے وہ پڑا ہے تحریک کہ انہوں نے بی ڈی اے پی ایس ڈی پی اور کچھ اپنی چیزوں کی حوالے سے جو پیش کی ہے ان میں تو ہی ان چیزوں کا ذکر ہے باقی اگر اندرونی طور پہ اگر ان کے خواہشات کچھ اور ہیں تو وہ ہمیشہ سے اپوزیشن کچھ بھی رکھ سکتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن ہم کوشش میں ہیں ہمارا پورا فوکس بھی پی ایس ڈی پی اور بجٹ پہ ہیں الحمدللہ اس سال ہم بجٹ جولا رہے ہیں اس پہ بڑی میند ہو رہی ہے بڑی کوشش ہے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کی ہے جس میں ہمارے منسٹر زہر بولیدی صاحب اور ان کے سیکرٹری صاحب اور پھر پی این ڈی میں ایک بہت بڑی ایکسسائز ہماری پچھلے دو تین ماہ سے چل رہی ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم بلوچستان کے جو میٹرز ہیں بلوچستان کے جو فسکل اور ایڈمیسٹریٹیو ایشوز ہیں گورننس کے ان کو ہم بہتر کریں اپوزیشن اپنا پورا اختیار استعمال کرے گی الحمدللہ یہ سیاست کا حصہ ہے آدم اعتماد یا ایسی کوئی تحریک لانے کا لیکن ابھی تک جو میں نے نوٹفیکیشن دیکھا ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے سیف سٹی کے حالے سے آپ نے کہا آپ کے حالے صاحب کے دور میں یہ سارٹ ہوا تھا ہے کیا ہم یہ امید رکھیں کہ آپ کے تن اور تک یہ جو ٹیٹ ہو جائے گی جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا میری پوری کوشش ہے کہ نہ صرف ہم اس سٹی کو کوئیٹا میں کریں بلکہ انشاءاللہ بلوچتان کے دوسرے ازلاؤں بھی اس کو لے جائیں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور اگر وقت دیا اور وہ سارا طریقہ کار ہمارا ٹھیک ہوا یس ہماری کوشش ہے اور ضرورت بھی ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ابھی لوگوں کی ضرورت بنتی جاری ہے کہ ہم اگر ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کرتے ہوئے اگر اس کا استعمال نہیں لائیں گے تو یقینی طور پہ ہم پھر ایسی چیزوں کو موقع دیں گے جو اس ملک میں بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری حرص لحاظ سے انشاءاللہ ہم اس کو فول سپورٹ کریں گے پولیس کی اپگریڈیشن سی جی ڈی کی حوالے سے خصوصی الانس کا جو اعلان کیا گیا تھا اس پر ابھی تک عمل رامت نے مبین ہوا اور پردر آپ کی جانب سے اتضاع میں آپ نے کہا دیکھیں آپ کو تو پتہ ایک پولیس کے حوالے سے جب بھی بلوچستان میں بات آتی ہے تو بڑے سکیپٹیکل لوگ ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ اسی گورنمنٹ میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے انیشیٹیو لیا ہے ان کو ہم پرسو کر رہے ہیں یہاں بڑا ایک بڑی سست روئیے سے چیزوں کو دیکھا گیا تھا کہ جب بھی پولیس کا کوئی معاملہ صوبے میں آتا تھا تو ان کو بڑا لائٹلی لیا جاتا تھا اور بڑا ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن الحمدللہ ہم نے ایک بڑی پیشرفتی کی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ خاص کر اے ایریا کے حوالے سے بھی جو ایک پیشرفتی ہوئی جس میں گوادر اور لسپیلا شامل تھا اور اسی طرح ریکوائیمنٹس آف پولیس اور لائن فورسنگ اداروں کی جو مختلف ہیں انفرسٹرکچر کی ہیں اللاؤنسز کی ہیں سیلریز کی ہیں نیڈز ہیں ہم ان کو پرسو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو مزید بہتری جو بھی ہوئی ہے سی ٹی ڈی کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے ہم نے ہر ڈیویزن لیول پہ انشاءاللہ اس کو لے جانا ہے یہ ہماری ایک ایسا ایتھارٹی ایک بنی ہے جو ایک بہت اچھی کارکردگی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس بجٹ کے حوالے سے بھی آگے انشاءاللہ اس کی سٹرنٹرنگ آپ مزید بھی دیکھیں گے